بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر دیجئے گا شکریہ تو رات جو ہے ہم زفر آباد میں روکے تھے موسیقی السلام علیکم سایر کیا حال چال کیا ہے ناشتے میں یہ دیکھیں یہ ہے بیگ فاس میں ناشتہ ہمارا جی آ چکا ہے آملیٹ آملیٹ آلو کی بوجیہ ہافرائی اور ساتھ پراتھا اور ساتھ چائے آئے 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 میں دریاء کا قریب سے بہاؤ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوں بھائی صاحب اگر کوئی بیچ میں خدا نہ خواستہ گر جائے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن اگر کوئی گر جائے تو ایک منٹ بھی بہت زیادہ ہے اس پانی میں زندہ رہنے کے لیے ایک تو تھنڈا اور نیچے پتھر ہی پتھر نہ پتھروں سے ٹکرا ٹکرا ہی کام تمام اندے گا ماشاءاللہ ادھر بیٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا اور یہ ہماری بالکنی ہے جس کی لاس فلاگ میں بات کر رہا تھا اینا سامنے سے خوبصورت ویو اس طرف بڑے بڑے پہاڑ اس طرف اس طرف اس طرف اور آج ہم آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کل کی طرف نیلم ویلی کی طرف تو ابھی کہاں جائیں گے نیلم ویلی جائیں گے کل جائیں گے وہ ابھی میں کچھ نہیں تو ہم کل چل جائیں کل کا سوچے تو ہم نیلم ہی رہ جائیں وہ ایسا ہی صاحب کتاب ہوتا ہے ہمارا تو میں کچھ پکا نہیں کہہ رہا طرف آگے کوئی مطلب جانا ہے جہاں پہ بھی گے بس گے گے ہم جا رہے ہیں کل اور کل ہم اپنی گاڑی نہیں لے کے جائیں گے ہم نے یہاں سے گاڑی بک کی ہے وہ لے کے جائیں گے اپنا پکائیں گے اپنا کھائیں گے اور مازے چلیں بھائی جان کے چلیں بھائی جان کے ریڈی ہیں کیا نا شہزاد بھائی ہمارے ساتھ شہزاد بھائی ہیں اور آپ کا کیا نام ہے بھائی جان تنویر احمد اور بھائم برشہ ہم چار جانا ہے اور ایک بھائی آگے ہیں راستے میں وہ ملے گے نا میں پہنسن کو لیتے ہوئے جانا ہے ہم ککنگ کے لیٹر چیزیں خریدنے لگے ہوئے تھے تو اس لیے ٹائم بہت بہت زیادہ لگ گیا تو ابھی ٹائم تین بج کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں تو ابھی ہم تھوڑی دیر ہوئی ہیں ہمیں نکلے ہوئے تو انشاءاللہ کتنے گھنٹوں میں ہم پہنچیں گے چھے گھنٹے چھے گھنٹے میں صحیح ہو گیا تو روڈ ایسا ہی ہے یا آگے آف روڈ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا خراب ہی ہے صحیح ہو گیا باقی فی الحال سفر مزے کا جا رہا ہے یہ خوبصورت پہاڑ دیکھ کہنا سکونڈ مل رہا ہے یہ کون سا ٹون ہے بھائی جان یہ پٹکا 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 کھانا کھانے کے لیے جی ہم بالکل دریائے نیلم کے پاس آئے ہیں تو مزفرہ باز میں آپ کو پانی کا بہاو دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھے کترہ تیزہ لیکن اس پانی کے بہاو کے سامنے وہ پاری کا بہاو کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب اللہ اکبر بہت خطرناک لگ رہا دیکھ کے ہی انہوں نے مٹی کے برتن رکھے ہیں یہ سیم بھائی بشر کے پاس بھی ایسی برتن ہے مٹی کے برتن بھی رکھے ہیں ان میں اگر آپ نے کھانا کھانا تو بتائیں دیسی ہے نا دیسی وہ ساغ کے لیے آپ کے لیے ساغ ہے ساغ ہے واہ سبحان اللہ اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور یہاں سے ویو ماشاء اللہ بہت 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 ہی پہ آرہا ہے دریائے نیلم اور ہرے برے پہاڑ یہ کیا چیز ہے یہ ساغ ہے ساغ ہے یہ کسیز کا ساغ ہے ہم کھرم اس در بولتے ہیں کھرم ہاں میں سرسوالا سمجھے گیا ہوا تھا یہ کھڑی ہے یہ کھڑی ہے یہ کھڑی ہے بیسن کی کھڑی ہے لسی کی کھڑی ہے ہاں وہی لسی بیسن ساتھ مکھن ہے ساتھ اچار ہے اور کیا ہے یہ رائتہ ہے اور وہ بون لیس چکن ہے چکن ہانڈی چکن ہانڈی بون لیس چکن ہانڈی سب سے مین چیز تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ لسی نمکین میتھی میتھی کہا تھا میتھی میتھی میں پی لیتا ہوں جی جی تھانکیو آپ لیں کوئی نہیں تھانکیو ہم جی ہم جی ابھی جا رہے ہیں یہ سامنے دھنی واتر فال آگ کیا خوبصورت لگ رہا ہے گاڑی جو ہے ہماری وہ پیچھے آئی سبحان اللہ صاحب نمکین ایسی اب این ہم جی خوصہ کسی پی اس طرف ہم جا رہے ہیں وہاں صرف اسکام چلے گی اور کوئی سم نہیں چلنے والی یہاں تک سروس سبی سموں کی آرہی ہے جو کہ بہت بہت اچھی بات ہے تو ابھی یہاں سے اسکام لینا ہے جہاں بھی جائیں اسکام آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں کوئی سم نہیں چلتی وہاں اسکام چلتی ہے اسکام زندہ باد ہے زیادہ رشوالی جگہیں مجھے نہیں پسند ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خالی روڑہ کبھی کبار کو گاڑی آتی ہے اور یہ دیکھیں گائے گوم رہی ہے یہاں میں نیٹورک کا مسئلہ ہے تو یہاں بھی اس وجہ سے سم نے نکھ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی روکاز بھانا آٹھ گنٹو بعد جا کے ہم رسیو کریں گے کیونکہ بھائی جان نے ٹرائے کافی دفع کیا چلیں خیر دیکھتے ہیں ہمارے پاس نہیں تو بھائی جان کے باس تو ہی ہے سم تر خوش آمدید ویلکم ٹو نیلم ویلی ہم نیلم ویلی میں انٹر ہو چکے ہیں جی مسکرائی ہے اس گاڑی میں بھی سنروف ہے تو باہر نکلنا تو بنتا ہے جی آئے 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 سبحان اللہ سواد ہے جی آہستہ آہستہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا آنا شروع ہو گیا ہوا ہے می راگ موسیقی 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 یہ جی ازاد کشمیر ہے اور دریائے نیلم اور دریائے نیلم کے اس طرف مقبوضہ کشمیر یہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے مقبوضہ کشمیر ہے نہ ادھر کے لوگ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں اور ادھر کہیں پل بھی بنا ہوا ہے بھائی بتاد رہے تھے یہاں گئی کر کے جمہوں سے جمہوں کشمیر ہے وہ 32 کلومیٹر ہے لیکن ہم ازاد کشمیر دیکھنے کے لئے ہم کتنے کلومیٹر سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں اگر بارڈر نہ ہوتا تو ہم ایسے جاتے اور ایسے واپس آجاتے ہیں یہ پولا جس کی میں بات کر رہا تھا ویزے پہ جا سکتے ہیں اندر لیکن ابھی تو نہیں ملتے ہوں ابھی حالات خراب ہیں ابھی تھوڑے حالات خراب تھے ابھی وایا باغا بارڈر وایا باغا بارڈر صحیح ہو گیا بلکل آنکھوں کے سامنے ان کے کھیت بچے کھیلتے ہوئے نظر آرہے ہیں سزوکی مروتی کھا رہی ہے سزوکی مروتی تاٹا کی گاڑیاں وہ دیکھیں ٹریکٹر کھڑا ہے یہ سامنے انڈین آرمی گاس وگیرا کاٹ رہے ہیں اور یہ کھیت یہ روڑ یہ گھر اوپر پہاڑوں پہ گھر یہ بھی مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے یہ اوپر یہ بھی یہ بھی یہ پوری پہاڑی جو ہے مقبوضہ کشمیر کا حصہ 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 ہے یہ تھیتھوال چلیانہ 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 چلی آنا کراسنگ پوائنٹ یہ جو کشمیر ہے اس کی فضا کا کیا کہنا کچھ چیزیں رہتی تھی دہی وغیرہ وہ یہاں سے ہم لے رہے ہیں یہ کون سے جگہ ہے بھائی جان یہ اٹھ مقام اٹھ مقام صحیح ہوگیا آپ یہاں تک آئے ہوئے ہیں یہاں تک آگے تک نہیں گئے نہیں آگے تک تو آپ کو آئیڈیا بھی نہیں گیا کہ کتنا سفر آؤ نہیں اس کے بعد کوئی علم دینے آگے کتنا سفر ہے تو دریان علم کا انڈیا کی طرف کیا نام ہے بھائی جان کشل گنگا کشن گنگا کشن گنگا صحیح ہو گیا اور پانچویں بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور تیسرے شیف ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے یہ شرافت حسین شرافت حسین ماشاءاللہ پیچھے تینوں بھائی جو ہیں شیف بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں کر کے نا لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے ادھر کے لوگ ادھر رک گئے ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر رک گئے ہیں وہ دیکھا گاڑیاں کھڑی ہیں تب ہی ویٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی پتھر ہیں وہ ایک دفعہ نیشہ گری جائیں اور پھر بعد میں سب گزریں گے یہ نا آکے یوزر ہیں اور اوپر سے پتھر آ جائیں چلیں گے رات پا چلیں اکیل سے دس کلومیٹر پہلے شنگریلا ریزورٹ آتا ہے وہاں پہ ہم نے کمرے بکی ہوئے تھے وہاں یہاں سے پھر آگے کل جائیں گے دس کلومیٹرہ زیادہ سفر نہیں ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے پونے گیارہ یہاں آپ کو پانی کا شور سنائی دے رہا ہوگا بہت بہت زیادہ شور ہے اس طرف بھائیوں کا کمرہ اور اس کے بالکل سامنے ہمارا کمرہ یہ یہاں سے کوئی خاص بیو ہے نہیں اور ٹھیک ہے کمرہ تین ہزار پہ میں ایک کمرہ پڑا ہے اور دو کمرے ہیں تو چھے ہزار اور تین بیڈہ ہیں اکیلے کے لئے لگے ہوئے اس لئے پھر ہم نے بھائیوں کہ آپ اکیلے کے لئے وہاں ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ میں نے ابھی کام کرنا ہے تو اگر وہ کوئی بھائی ہوتا ساتھ تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں میرے ساتھ ابھی میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کھانا جو ہے وہ روم میں مل جائے گا کہ باہر جا کے کھانا پڑے گا اگر روم میں مل جاتا ہے تو پھر میں اپنا سیٹم وغیرہ کر رہا مللہو اپنی چیزیں وغیرہ نکال کے ایڈٹنگ کے لئے تیاری کروں تو خیر ابھی کھانا کھائیں گے کام کریں گے اور پھر سویں گے مجھے سوتے سوتے ایک نیٹ دو ہو جائے گا تو خیر آج کا اولاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو دیچے ہی چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گاؤں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ